بغاوت اور شہادت کے شہیدِ عاظم بھگت سنگھ عزیز کلتار آج تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بہت دکھ ہوا آج تمہاری باتوں میں بہت درد تھا تمہارے آنسو مجھ سے سہن نہیں ہوتے برخوردار حمد سے شکشہ حاصل کرنا اور صحت کا خیال رکھنا حوصلہ رکھنا اور کیا کہوں اسے یہ فکر ہے ہر دم نیا طرزِ جفا کیا ہے ہمیں یہ شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے دہر سے کیوں خفا رہیں چرخ کا کیوں گلا کریں سارا جہاں عدو سہی آؤ مقابلہ کریں کوئی دم کا مہما ہوں اے اہل محفل چراغِ سہر ہوں بجھا چاہتا ہوں ہوا میں رہے گی میرے خیال کی بجلی یہ مشتخاق ہے فانی رہے رہے نہ رہے اچھا رخصت خوش رہو اہلِ وطن ہم تو سفر کرتے ہیں حمد سے رہنا نمستے تمہارا بھائی یہ خط تقریباً سو سال پہلے تین مارچ انیس سو اکتیس کو لاہور سنٹرل جیل سے لکھا گیا تھا ایک بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے نام یہ خط لکھا تھا اس چھوٹے سے خط میں رشتوں کی بے پناہ محبت سے کہیں زیادہ اپنے ملک سے بے حساب عشق کی خوشبو ہے اس عشق کو آنسو برداشت نہیں تھے اس عشق کی طاقت اس کا جنون بغاوت اور اپنے ملک کے لیے اس سمیں کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے عداوت مول لینے کی قوت تھی انگریزی حکومت ہندوستان سے اپنی پکڑ دھیلی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن چٹھی لکھنے والے اس شخص کی زد تھی کہ چاہے بدن کے خون کا ایک ایک قطرہ کیوں نہ بہا دیا جائے مگر اس حکومت کو اکھار پھینکنا ہے اس جذبے کی طاقت انہیں اپنے پریوار سے ویراست میں ملی تھی ان کی پرورش اس ماحول میں ہوئی تھی جہاں کرانتی کی آب و ہوا تھی جن کے دالان پر بغاوت کی چرچائیں تھی جن کے جذبے کی بنیاد میں فریاد نہیں ظلم سے ٹکرا لینے کی سرگوشیاں تھی ان کا جنم پنجاب کے اس حصے میں ہوا تھا جو اس سمیں پاکستان میں ہے لیکن ان کے پوروجوں کی زمین اس سمیں بھارت کے حصے میں آئے پنجاب میں ہے پریوار ایک دیش بھکت آر یا سماجی سکھ پریوار تھا اس وجہ سے ان کے رگوں میں دیش بھکتی کی لہنیں دوڑتی تھی جب پیدا ہوئے تو دادی نے نام رکھا تھا بھاگوں والا یعنی اچھے بھاگیا والا دادی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھاگیا والا شخص سچ موچ ایک دن ہندوستان کے بھاگیا کو بدل دینے میں خود کو شمار کر لے گا یہ بھاگیا والا شخص کرتار سنگھ سرابہ اور لالا لاجپت رائے سے بے حد پرباوت تھا تیرہ اپریل انیس سو انیس کو جلیاں والا باغ میں نرسنگھار ہوا اس کے بال من پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑا ان کا من اس ظلم کے خلاف اُبل پڑا اور اس کا حل انہیں بغاوت میں نظر آیا ڈی اے وی سکول سے انہوں نے نویں پاس کی اور پھر انٹرمیڈیٹ کی پرکشہ پاس کرنے کے بعد انہیں شادی کے بندھن میں باندھنے کی تیاریاں ہونے لگیں لیکن ان کی دلچسپی اپنی شادی میں نہیں وطن کے پیروں میں پڑی زنجیروں کو توڑنے میں تھی وہ لاہور سے بھاگ کر کان پور آ گئے محض چودہ سال کی عمر پنجاب کی کرانتکاری سنستاؤں میں شرکت کرنے لگے آزادی کے سنگھرش میں وہ اتنا رم گئے کہ پوری زندگی ہی دیش کے نام کر دی نیشنل کالج کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی اور نوجوان بھارت صبح کے اس تھاپنا کی کاکوری کانڈ میں اپنے ساتھیوں کو ملی سزا سے وہ اتنے بے چین ہو گئے کہ چندر شیخر آزاد کے ساتھ ان کی پارٹی ہندوستان ریپبلیکن اسوسییشن سے جڑ گئے اور اسے ایک نیا نام ملا ہندوستان سوشلسٹ ریپبلیکن اسوسییشن ایک نئے سمویدھان بنانے کے منصوبے سے دیش میں سائیمن کمیشن داخل ہوا چاروں طرف اس کے بہشکار کے نعرے گونجنے لگے انگریزی شاسن کی لاتھی لالا لاجپت رائے کی پیٹھ پر بھی برسی اور اس سے لالا جی کی موت ہو گئی اس موت نے نوجوانوں کو غصے سے بھر دیا ہماری کہانی کا یہ نائک نوجوان بے چینی سے دہک اٹھا انہوں نے پولس سپرنٹینڈنٹ سکارٹ کو مارنے کی یوجنا بنائی لالا جی کا موت کا بدلہ چند مہینوں میں ہی لے لیا اور اے ایس پی سانڈرز کے سینے میں گولیاں اتار دیں حالانکہ ہمارا نائک خون خرابے کا پیروکار نہیں تھا وہ بدلاؤ چاہتا تھا وہ انگریزی حکومت سے ہندوستان کی مکتی چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ انگریزی حکومت ان کی اس بے چینی کی آواز سنے اس آواز کو سنانے کے لیے ہی ڈلی کی اسیمبلی ہال میں بم پھینکنے کی یوجنا بنانا لیں اسیمبلی ہال میں بم گرا کر ان قلاص زندہ بات سامراج جواد مردہ بات کے بلند نعرے لگائے گئے اور بھاگنے کی کوشش کیے بینا گرفتار ہو گئے اس بم کانڈ میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا مگر بم کی دھمک انگریزی حکومت تک ضرور پہنچا دی گئی ان پر لاہور شڈیندر نام سے مقدمہ چلایا گیا ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ انہیں بھی موت کی سزا سنائی گئی اور تینوں ساتھی مقرر وقت سے پہلے فانسی پر لٹکا دیئے گئے انہیں پچیس کی عمر بھی نصیب نہیں ہوئی تھی لیکن ہندوستان کے اتحاس میں انہوں نے جو بالیدان درج کیا وہ بیٹے اتحاس کے ساتھ اور بھی گہرا اور لمبا ہوتا جائے گا دادی کا وہی بھاگیا والا لڑکا جو بعد میں بھگت سنگھ بن گیا یعنی ہندوستان کا شہید آزم